سبسکرائب کریں جیٹن جینئر چینل کو اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیں جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سپلٹ اے سی کی گیس کو سٹور کرنے کا طریقہ آپ کو بتلائیں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں فرنڈ اس میں ایسے ہے جی یہ ہماری جو بریک پائپ ہے یہ ہمارے ڈسچارج لینے اور پوروالا سکشن لائن ہے سب سے پہلے ہم نے ڈسچارج لائن کے والپ کو بند کرنا ہے تو مطلوبہ میار کی ایلنکی کے مدے سے میں ڈسچارج لائن کے والپ کو بند کر رہا ہوں جی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے اس کے بعد ہم سکشن لائن پہ وال جو ہے اس کو بند کریں گے مگر اس سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے یونٹ کو سٹارٹ کر دینا ہے اور بیس سے پچیس سیکٹڈ کا آپ نے وقفہ دینا تاکہ تمام گیس جو ہے وہ مکمل جو پائپ سے اندر والے اندر یونٹ ہے اس سے مکمل جو ہے اوٹر یونٹ کے اندر سٹور ہو جائے تو ہم نے مطلوبہ وقفہ دے دیا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے جلدی جلدی اس وال کو بند کرنا ہے اس وال کو بند کرنے کے فوراں بعد آپ نے فرینز یونٹ کو بلکل بند کر دینا ہے اس کی سپلائی کٹ آف کر دینا ہے اب تمام گیس جو ایدھر جمع ہو گئی ہے فرینز اس میں ایسے ہوتا ہے جب گیس ایدھر جمع ہوتی ہے تو ایدھر ہائی پریشر ہو جاتا ہے اس کے بعد باز کا ایسے ہوتا ہے جی ان والف سے گیس جو ہے وہ لیک ہونا شروع جاتی ہے تو اس کا مناسبہ لیئے آپ ٹیفلون ٹیپ لے لیں ٹیفلون ٹیپ لے کے ان والز کے اوپر آپ نے ایسے کرنا اس کو لگا دینا ہے اپلائی کر دیں اس کے بعد جو انڈ کیپس ہیں ان کو اچھے طریقے سے بند کر دیں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا